اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین وصحبه المنتجبین سورة المائدہ آیت نمبر نوے سے ہم آغاز کر رہے ہیں پہلے ہم ایک صفحے کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں ارج کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشیطان ان يوکع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویسدكم ویسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون واقیعوا اللہ واقیعوا الرسول واحذروا فان تولیتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبین ليس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنین یا ایها الذین آمنوا ليبلونكم الله بشیء من الصيد تناله ایديكم ورماحكم تناله ایديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة او كفارة طعام مساكین او عدل ذلك صياما ليدوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه فالله عزیز ذو انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين آمنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم بان تسألوا عنها وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون سورة المائدہ آیت نمبر نووے سے ہم ترجمع کا آغاز کر رہے ہیں آپ کے ذہنوں میں اگر ہو تو اس سے جو پچھلی آیات گزری تھی وہ قسم کھا کر عمدن اور پکی قسم ارادتاً جو قسم کھائی جاتی ہے اس کو اگر توڑ دیا جائے تو اس قسم کے بارے میں اس کے کفارے کا ذکر تھا اور پھر اس کے بعد اس بات پر تعقید تھی کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو یعنی اگر قسم کھا لو کسی اہم معاملے میں تو یہ نہیں ہے کہ بعد میں کہو کہ میں اپنی قسم کے مطابق نہیں چلتا کفارہ دے دوں گا تو یہ کفارہ تو ہوتا ہے ایک جرمانے کے طور پر لیکن خود قسم توڑ دینا اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہے فرمایا تھا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو آیت نمبر نوے سورة المائدہ یا ایہا اللذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اے ایمان والو شراب اور جوا اور مقدستان اور پانسے سب ناپاک شیطانی عمل ہیں پس ان سے اس سے پرہیز کرو اجتناب کرو تاکہ تم نجات حاصل کر سکو تاکہ تم کامیاب ہو سکو توجہ فرمائیے چار چیزوں کا نام لیا گیا ایک خمر خمر عرب شراب کو کہتے تھے اور اس سے مراد نشہ آور چیز جو اس کے مطابق ہر وہ چیز کے جو انسان کی حالت کو نشے والی حالت کر دے اور وہ چیزیں جن کی کم مقدار نشہ نہیں کرتی لیکن زیادہ مقدار نشہ کر دیتی ہے وہ بھی احادیث میں بیان کیا کہ وہ بھی حرام یعنی جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کر دیتی ہے انسان کو نشے کی حالت میں لے جاتی ہے اس کو کوئی یہ کہہ کر استعمال نہیں کر سکتا کہ میں تھوڑی سی استعمال کرلوں اس سے تو نشہ نہیں ہوتا اس سے میں ہوش و آواز میں رہتا ہوں تو یہ راستہ بھی احادیث سے اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام نے بند کر دیا نیسر جوا مانا واضح ہے انساب انساب نصب کی جمع ہے مشرقین مکہ نے کچھ اپنے بتوں سے منصوب کر کے جو بتوں کے آستانے بنایا ہوئے تھے وہاں پر ستون تھان جنہیں کہا جاتا ہے وہ بنایا تھے جن پر وہ اپنے اس بت کے لیے قربانی کرتے تھے یعنی وہ ستون جس پر کسی بت کے لیے قربانی تھی جاتی جانوروں کو قربان کرتے تھے اور پھر اس کو بھی بابرقت سمجھتے تھے اس سے متبرک ہوتے تھے جیسے چومنا ہوتا ہے یا ہاتھ پھرنے ہوتے ہیں یہ اپنے پاس سے بنا کر بتوں سے منصوب کر کے پھر ان کو متبرک سمجھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی رجز قرار دیا تیسری چیز ازلام ازلام کیا تھا یہ ایک قسم کے تیر کی شکل کی چیزیں ہوتی تھی کہ جس کے ذریعے یہ لوگ جوا کھیرتے تھے اور جو جانور قربان کیا ہوتا تھا کوئی اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے تھے تو انصاب اور ازلام کا بھی انشاءاللہ معنی واضح ہے انصاب وہ ستون جن پر جانور زبا کی جاتے تھے اور ازلام وہ تیر نمہ چیزیں جن کے ذریعے یہ جوا کھیلتے تھے یا جانوروں کا گوشت قربانی کا گوشت تقسیم کرتے تھے یہ چاروں چیزیں اللہ نے کیا فرمایا رجسون یہ نجاست ہے اب آپ دیکھئے ہو سکتا ہے کہ وہ تیر جن سے وہ تقسیم کرتے تھے وہ پاک ہو نجس نہ ہو لیکن پھر بھی رجس ہے اسی طرح وہ ستون جس پتھر کا بنا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ پتھر پاک ہو لیکن پھر بھی رجس ہے ایک دفعہ کوئی چیز خود نجس ہوتی ہے جیسے شراب اور ایک دفعہ یہ ہے کہ جس کام کے لئے اسے مخصوص کر لیا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا جو باڈی ہے اس کا جسم ہے بدن ہے وہ پاک ہے لیکن اس کے باوجود اس کو رجس کا جاتا ہے کیونکہ گناہ ہے اسے انجام دینا حرام ہے لہذا رجس سے مراد جہاں بعض اوقات ظاہری نجاست ہوتی ہے برائی ہوتی ہے تو گناہ کو بھی رجس کا جاتا ہے چونکہ انسان کے باطن کو نجس کر دیتا ہے فرمایا شراب جوہ انساب اور ازلام رجس ہیں من عمل شیطان شیطان کا عمل ہے شیطان کی عمل سے فجتنبو ہو پس اس سے اجتناب کرو یعنی ان تمام چیزوں سے لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ مجات پاؤ کامیابی پاؤں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ فرما رہے کہ اگر یہ کام کرو گے فلا نہیں پاؤ گے اس بات پر توجہ کریں قرآن کریم کی آیات جو اللہ نے اتنی سرحت اور تاکید کے ساتھ چیزوں سے منع کی ہے اور انسان کی کامیابی کو جوڑا ہے کسی کام کو انجام دینے سے یا انسان کی کامیابی کو جوڑا ہے کسی کام کو نہ کرنے سے پھر اس کے بعد کوئی آ کر یہ کہے اس طرح سے بیان کرے کہ سننے والے کو یہ لگے کہ اگر یہ کام میں کر بھی لوں تو بھی نجات پا جاؤں گا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اللہ کی آیات کے ساتھ ایک قسم کا مزاق ہے استحضاء ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے اس سے اجتناب کرو تاکہ کامیاب ہو اور کوئی آ کے اس طرح دین بتائے کہ اس سے انسان کو لگے یہ میں کرتا بھی رہوں گا کچھ اور کوئی نیکی کا کام کروں گا کوئی خاص کام تو اس کے ذریعے پھر یہ سارے کے سارے میرے کیے ہوئے ماف ہو جائیں گے ماف ہوتے ہیں لیکن توبہ اور رک جانے سے ایسا نہیں ہے کہ انسان عادی مجرم ہو اور کہے کہ کیونکہ میں فلان میرا عقیدہ ہے یا فلان میرا مسلک ہے یا فران اپنے مسلک کا میں عمل انجام دیتا ہوں تو یہ میرے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے بغیر توبہ کے بغیر اجتناب کیے یہ غلط ہے ورنہ اللہ کا یہ تاقید کرنا ناؤزو بللہ لغب ہو جائے گا اللہ کو ضرورت ہی نہیں تھی یہ کہنے کی اگر بعد میں ان حکامات کو چینج کر دینا ہوگا اب آپ تاقید پر توجہ فرمائیے آیت نمبر 91 شیطان تو بس یہ چاہتا ہے صرف یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغز ڈال دے عداوت تم ایک دوسرے پر تجاوز کرو اس کو دشمنی کہتا ہے بغز یعنی تمہاری آپس کی محبتوں کو ختم کر دے اب یہ اللہ تبارک و تعالی گائیڈ کر رہا ہے رہنمائی کر رہا ہے انسانوں کو مومنوں کو یا یو اللہ دین آمنوں جنہیں کہہ رہا ہے کہ اگر شراب اور جوہ اس سے تم باز نہیں آوگے تو جو معاشرہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے جو محبت اور بھائی چارہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہارے معاشرے میں مومنوں کے درمیان ان دو چیزوں کی موجودگی میں وہ نہیں ہوگا شراب کے نشے میں انسان بعض اوقات وہ حرکتیں کرتے ہیں جس سے نفرتیں اور دشمنیاں وجود میں آتے ہیں ہم نے شراب کے نشے میں لوگوں کو قتل کرتے ہیں پایا دیکھا ہے جانتے ہیں اسی طرح جوہ جوہ کیا کرتا ہے؟ کہ ایک انسان کی جمع پونجی یا اس کا مال دوسرا انسان بغیر کوئی زحمت کیے لے لیتا ہے اسے اور اسے محروم کر دیتا ہے معاشرے میں کوئی ایک دفعہ کوئی انسان دوسرے کی خدمت کرتا ہے محنت کرتا ہے جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کوئی کام کرتا ہے مفید کام اور اس کو عجرت کے طور پر وہ پیسے دیتا ہے لیکن جوہ ایسا نہیں ہوتا جوہ میں کھیل نمہ چیز یا کسی چیز پر تو بہت آر چیز پر آج کل جو گیم ہو رہی ہے اس پر جوہ لگا دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ان کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنیاں ایک دوسرے پر تجاوز اور بغض محبتوں کا خاتمہ کر دیں ایک مومن جو اللہ کی بات پر ایمان رکھتا ہے وہ اس بات پر ایمان رکھے گا کہ شراب اور جوہ معاشرے میں ان چیزوں کو عام کریں پس ایک تو انسانی معاشرے میں یہ قرابی ہوگی اس کے علاوہ کیا کرنا چاہتا ہے شیطان شراب اور جوہ کے ذریعے سے وَيَسُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوہ میں لگا کر اللہ کی یاد سے روک دے اور نماز سے روک دے ظاہر ہے جو نشے میں دھت ہے اس نے کیا نماز پڑھ لی اور جو نشے میں دھت ہے اسے کیا خدا یاد رہ گئے کہ نماز بھی اللہ کے ذکر کی ایک شکل ہے تو ایک تو انسانوں کے باہمی تعلقات کو خراب کرنا چاہتا ہے شراب اور جوہ کے ذریعے جو کہ اللہ چاہتا ہے اچھے رہیں محبتیں ہوں بائی چاہ رہا ہوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں لیکن شیطان چاہتا ہے دشمنی ہو جائے ان کاموں کے ذریعے سے اور دوسرا انسان کا یعنی پہلا انسان کی آپس میں رابطے کو خراب کرنا اور دوسرا نتیجہ انسان کے اللہ کے ساتھ رابطے کو خراب کرنا یہ دونوں رابطے شیطان خراب کرنا چاہتا ہے ان دو کے ذریعے سے شراب اور جوہ بالخصوص ان کے ذریعے کہا گیا پھر فرمایا اب دیکھئے جملہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ تو کیا تم رکو گے باز آو گے کیا مطلب یعنی باز آ جاؤ یہ سب سننے کے بعد پھر تم یہ کرو گے یہ کہنے کا انداز ہے ایک صاحب سے جو ایک ادارے کے بڑے افسر تھے ان سے ملاقات ہوئی کسی کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان سے ملنا پڑا تو جب باقی باتیں ہوں گئی جس موضوع کے لیے ملے تھے تو اینڈ میں کہتے ہیں کہ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے میں نے کہا جی پوچھئے کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے اب ایک انسان کو ایک کام کرنا ہے تو سب سے پہلے تو وہ کیا کہہ رہے کہ حدیث میں تو سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہو حدیث کو سائٹ پہ کر دیں قرآن میں بتاؤ کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے اب قرآن مجید میں ان الفاظ میں کہ شراب حرام کر دیئے نہیں ہے تو بعض لوگوں نے اس کو بہانہ بنایا ہے خیلی کہ اللہ نے ڈانٹا بغیرہ ہوا ہے لیکن یہ تو نہیں کہاں نا حرام ہے اب آپ دیکھئے کیا کہا جا رہے ہیں نمبر ایک رجس نمبر دو عمل شیطان نمبر تین اجتناب کرو یعنی اس سے دور رہو ٹھیک ہے اور پھر انسان کی فلاح نجات کو اس سے مربوط کیا جا رہا ہے اس سے دور رہو تاکہ نجات پاؤ پھر کہا جا رہا ہے کہ شیطان چاہتا ہے عداوت اور بغز پیدا کرے شراب اور جوہ کے ذریعے سے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے تو کیا تم رکو گے نہیں اتنی تاقیدیں ہیں لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ حرام تو نہیں کہا اب آگے دیکھئے آیت نمبر نائٹی ٹو وَأَطِئُ اللَّهَ وَأَطِئُ الرَّسُولَ وَحْذَرُوا اور اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ پھر کہہ رہا ہے حرام تو نہیں لکھا ہوا یعنی اللہ کی اطاعت کرو باز آجاؤ ان سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حرام تو نہیں لکھا ہوا کیونکہ پینی ہے پینی ہے اس کے لئے بہانا چاہیے اور پینی بھی حلال کر کے یہ بعض لوگ اس طرح سے چور دروازے دین کے اندر سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اتنی تاقیدوں کے ساتھ کہہ رہا ہے حرام تو نہیں لکھا ہوا کہاں پہ کیا مراد ہے کس کام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو وَحَذَرُوا حَذَرُ عربی زبان میں کہتے ہیں جس چیز سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو اس خوف سے کی وجہ سے اس چیز سے دور رہنا بچنا اسے کہتے ہیں حضر وَحَذَرُوا دور رہو اس سے اطیاط کرو بچ کرو فَإِن تَوَلَّئِتُم تو اگر پھر بھی تم پھر گئے یعنی پھر بھی تم نے پی شراب پھر بھی تم نے جوا کھیلا فَعْلَمُ تو پھر جان لو کہ اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے اللہ کا پیغام اب یہ دھمکی ہے پھر بھی اگر تم پھر گئے کہتا ہے حرام تو نہیں لکھا ہوا اتنی ساری تاقیدوں کے باوجود اس طرح کی حرکتیں بعض انسان کرتے ہیں اب یہ کلیر ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو کیا مطلب اطاعت کا یہاں پر ان چیزوں سے دور رو اللہ کہہ رہا ہے نہیں کرنا اجتناب کرو دور رو اور ان کے خطرات بھی بتا رہا ہے تو پھر کہہ رہا ہے اس سب کے باوجود پھر اگر تم نے مو پھیر لیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس واضح طور پر پیغام کو حکم کو پہنچا دینا ہے آیت نمبر تیرانوے اس آیت کا پسے منظر کیا ہے کہ جب اتنی شدید آیات شراب اور جوے کے بارے میں نازل ہوئیں تو آپ کو معلوم ہے ان آیات کے نزول سے پہلے شراب کی حرمت کا ممنوع ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا تو جو تاریخ میں اور روایات میں ملتا ہے کہ بعض مسلمان شراب پیتے تھے یہ کام کرتے تھے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تھے تو اتنی شدت جب دیکھی قرآن کے لہجے میں اللہ کے لہجے میں لوگوں نے تو پھر ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جو سابقہ ہم کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے پکڑ میں آئیں گے یا پکڑ میں نہیں آئیں گے تو اس آیت نمبر تیرانوے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ فرمایا ہے کہ جو پہلے کر چکے ہیں اللہ کے منع کرنے سے پہلے جو کر چکے ہو اس پر کوئی پکڑ کوئی گناہ تم پر نہیں ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک آمال بجا لائے ہیں ان کی ان چیزوں پر کوئی گرفت نہیں ہوگی ان پر کوئی اس کا گناہ نہیں ہے جو وہ کھا پی چکے ہیں یعنی اس حکم کی آنے سے پہلے لیکن شرط کیا ہے کہ پرہیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں ثُمَّتْتَقَوْ وَآمَنُوا حکم آنے کے بعد تقویٰ اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں ثُمَّتْتَقَوْ وَأَحْسَنُوا پھر تقویٰ اختیار کریں اور اچھائیاں کریں اب وہ برائیاں چھوڑ دیں جن کو اللہ نے اچھائیاں کہا وہ کام کریں یہ تاقیدیں ہیں تاقیدیں کیا کہ جارہے ہیں تقویٰ 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 کیا مطلب کہ اب جب حکم آ گیا ہے پھر نہیں ادھر جانا پھر دوبارہ کر لو یہ اتنی بری چیز نہیں ہے چلو اب ارام ہوگی پہلے تو ارام نہیں تھی نا کر کے توبہ کر لیں گے کر کے یہ کر لیں گے کر کے وہ کر لیں آپ دیکھیں تین دفعہ کا جا رہا ہے اِذَا مَتْتَقَوْ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا صالحات جب تقویٰ اختیار کر لیں کب گناہ نہیں ہے پچھلی چیزوں کا جب تقویٰ اختیار کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اختیار نہیں کرتا اب تو پچھلے بھی کاؤنٹ ہوں گے بشرتے کی آئندہ پرحیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک آمال بجا لائیں پھر پرحیز کریں اور ایمان پر قائم رہیں پھر پرحیز کریں اور نیک کام کریں یہ پرحیز یعنی تقویٰ ان چیزوں سے بچ کے رہنے واللہ یحب المحسنین اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے انہیں دوست رکھتا ہے آیت نمبر چورانوے اور اگلی چند آیات حالت احرام میں جب کوئی انسان حج کے لیے جاتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے اور احرام بانتا ہے مہرم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ جو خشکی کے جانور ہے ان کا شکار کرنا حرام ہوتا ہے چند چیزیں حرام ہو جاتی ان میں سے ایک شکار کھیل آج کل کے زمانے میں تو یہ اتنا زیادہ یہ مورد یعنی پیش نہ آنے کے برابر ہے اب احوان عبادیاں زیادہ ہو گئی وہ احوان ویسے ہی کم نظر آتے لیکن جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں اس زمانے میں کھانے پینے کے اعتبار سے جب کوئی شکاری کوئی جانور ایسا جو حلال ہے جس کو شکار کرنا نظر آتا تھا تو اس کو اس شکار کو جانے دینا یہ بڑی سخت آزمائش تھی کیونکہ ویسے ہی کھانے پینے کی چیزیں کم ہوتی تھیں تو حالت احرام میں اس کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں میں صرف ترجمہ بیان کروں گا اور کیونکہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ فقہی کتابوں میں موجود اور تفصیلات بہت زیادہ ہیں آیت نمبر چورانوے نائٹی فور یا ایوہ الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیئن من الصید تنالوہ ایدیکم برماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب اے ایمان والو اللہ ان شکاروں کے ذریعے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالے گا جنہیں تم اپنے ہاتھوں اور نیزوں کے ذریعے پکڑتے ہو یعنی وہ تمہارے قریب آ جائیں گے تمہارے ہاتھ ان کو گرفت میں لے سکتے ہیں تمہارے نیزے ان تک پہنچ سکتے ہیں اللہ تمہیں آزمائے گا تمہارا بہت جی چاہ رہا ہوگا لیکن خدا کی حکم کی وجہ سے تم نے نہیں کرنا تاکہ اللہ یہ معلوم کرے کہ کون بالغیب اس سے ڈرتا ہے یعنی اللہ کوئی اس کے سامنے نہیں ایک اس کو فوری پکڑے گا فوری سزا دے گا لیکن اس غیب پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اس سے ڈرتا ہے جتنی بھی چیزیں اللہ نے منع کی ہیں معاملہ یہی ہے خدا بند عالم دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میری بات کو غیب پر ایمان رکھتے ہوئے میری بات کو مانتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے فَمَنِعْتَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ پس جو اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی اللہ کی اس حکم کی پرواہ نہیں کرے گا منع کر دی جانے کے بعد اس کے لیے عذاب ہے نائنٹی فائیو يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمْ اے ایمان والو احرام کی حالت میں شکار نہ کرو وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا اور جو تم میں سے جان بوجھ کر قتل کر دے کسی جانور کو یعنی شکار کر لے فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ تو جو جانور اس نے مارا ہے اس جیسا اس کی برابری کا ایک جانور مویشیوں میں سے قربان کرے گا کفارہ دے گا اس کی سزا یہ اگر کسی نے کوئی جانور قتل کیا ہے تو دیکھیں گے کہ یہ جانور مارا ہے اس نے اس کی طرح کا جانور اس کی برابری کا جانور وہ قربانی کرے گا اور کیسے پتہ چلے گا برابری والا جانور ہے فرمایا يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ دو عادل انسان اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے یہ جانور دے دیا جائے تو یہ اس جانور کی برابری میں ہے جو اس نے شکار کیا ہے اور کہاں یہ قربانی دی جائے گی حَدِيًا بَالِغَ الْقَعْبَةِ اَوْ كَفَّ خانِ کعبہ کی طرف خانِ کعبہ کی سرزمین پر اس کی قربانی دی جائے گی حَدِيًا یعنی وہ اسی جانور کہتے ہیں جو حدیہ کیا جاتا ہے کعبہ کو اور اگر کوئی ایسا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اَوْ كَفَّارَةٌ تَعَامُ مَسَاقِينَ تو پھر وہ کفارہ کیا دے گا مسکینوں کو کھانا کھلائے گا ارز کیا کہ تفاصیل فیکھی کتابوں میں موجود ہے اَوْ عَدْلُ ذَلِكَ سِيَامًا اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا یہ بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر روزے رکھے گا اس کا حساب بھی فیکھی کتابوں میں موجود ہے لِيَدُوْكَ وَبَالَ أَمْرِهِ تَاکِ اپنے کیے کا وَبَال چَكھے یعنی اللہ کی جو نافرمانی اس نے جان بوجھ کر کی ہے اس کا وَبَال اس کی سزا کا مزہ چکے اَفَالَّهُ عَمَّا سَلَف جو ہو چکا اسے اللہ نے ماف کر دیا یعنی ان احکام کی آنے سے پہلے اگر ایسا کیا تم نے تو اللہ نے ماف کر دیا وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُمِنَ آپ الفاظ دیکھئے فرمایا جا رہا ہے کہ اور اگر کسی نے کوئی دوبارہ پلٹا ایسی کی طرح جو پہلے کر چکے ہو حکم آنے سے پہلے وہ اللہ نے ماف کر دیا لیکن حکم آنے کے بعد بھی جو یہی حرکت دوبارہ کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا فَيَنْتَقِمُ اللَّهُمِنَ اللہ اس سے انتقام لے گا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامُ اور اللہ بڑا غالب آنے والا انتقام لینے والا یعنی انتقام لینے پر غالب ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی سے انتقام کا ارادہ کرے تو آگے سے وہ زیادہ طاقتور ہو یا اس کے حامی ایسے ہو یا کوئی ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے اللہ اپنے انتقام لینے سے آجز آجا ایسا ہرگز نہیں ہے جو حج کے احکام ہیں پورا حج کا پروگرام یہ ایک مسلمان کو ایک مومن کو تربیت کرنے کے لیے اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا اور اللہ نے جو کام کرنے کا کہا ہے انہیں کرنا یہ عادت انسان کے اندر ڈالنے کے لیے حج ایک بہترین یعنی شاکار ہے کمال کا پروگرام لیکن افسوس ان پر کہ جو حج کے احکامات کی حکمتوں کو بغیر سمجھے دھڑا دھڑ حج بھی کرتے رہتے ہیں عمرے بھی کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے گناہ کیے معاف ہو رہے ہیں ایسا نہیں کہ جو بھی جائے نشانیاں بتائی گئی کہ اگر تم حج پر گئے ہو اور واپس آ رہے ہو قبولیت حج کی اس بات کی کیا نشانی ہے کہ تمہارا حج قبول ہوگی اس بات کی کیا علامت ہے کہ تمہارا عمرہ قبول ہوگی علامات بتائی ان میں سے ایک علامت یہ بتائی کہ اگر حج سے واپس آنے کے بعد تمہاری زندگی بدلی ہے حج سے پہلے والی زندگی سے یہ علامت ہے کہ تمہارا حج اللہ نے قبول کر دی ورنہ تو امیر لوگوں کی موجیں اور غریب اللہ سے شکوے ہی کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ مظلم کیا کہ کہ امیر آدمی اپنے پیسے کی وجہ سے جو چاہے مرضی خرابیاں کرتا رہے اور بہترین پیکج لے کر مہنگے سے مہنگا وہاں بھی بہترین آرام اسائش میں رہ کے حج کر کے واپس آئے اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے جو اللہ چاہتا ہے وہ کاموں کی طرف توجہ نہ کرے تو یہ منع کیا گیا اور لہذا قرآن میں سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ جب اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُو کہ جو حج کے لیے جس نے حج پر جانا ہے حج جس پر فرض ہو گیا ہے وہ زاد رہ تیار کرے سفر کا سامان تیار کرے اور پھر خود ہی فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى لیکن یہ یاد رکھو کہ اس سفر کا بہترین ساتھ رکھنے کی چیز کیا ہے تقوہ ہے احرام کے کپڑے اچھی کالٹی کے تو سلیپر اچھی کالٹی کے تو فلان شاپنگ ہو رہی ہے آج کے بعد کیا پہننا ہے پہلے کا پہننا ہے یہ بھر دیئے بیک شاپنگ کر کے اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى حج کے سفر کا بہترین زاد راہ تقوہ ہے یعنی یہ کام آئے گا اس سفر اگرچہ دوسرا سامان تمہارے پاس کم ہی کیوں نہ ہو سلوات پڑھیں محمد وآلہ وَاللَّهُ عَزِيزٌ زُنْتِقَامُ اور اللہ انتقام لینے پر غالب ہے اُحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَ لَكُمْ وَلِسْسَيَّارَةِ تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے یہ تمہارے اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز ہے یعنی اللہ نے خوشکی کے جانوروں کا شکار کرنا بھی اور اس شکار دوسرے نے کیا ہو لیکن کوئی محرم کھا لے دونوں حرام شکار کرنا بھی حرام اور وہ جس چیز کو شکار کیا گیا اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے خوشکی کے جانوروں کا جو حلال گوشت ہے لیکن اگر سمندری جانور ہو سمندری حیوان جیسے مچھلی ہے تو اس کا شکار بھی حالت احرام میں جائز ہے اور کسی اور نے شکار کیا ہو اس کا کھانا بھی محرم کے لیے جائز ہے یعنی جو پانی کے جانور ہوتے ہیں جیسے مچھلی اور اس طرح وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ سَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا اور جب تک تم حالت احرام میں ہو خوشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا ہے وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور جس اللہ کے سامنے تم جمع کیے جاؤگے اس سے ڈرتے رہو گے اس کا تقوی اختیار کا یعنی ان تمام احکامات کی پابندی کو جب انسان مثلاً حج پر جاتا ہے اور بھرپور طریقے سے محرمات احرام کا خیال رکھتا ہے اور بھرپور طریقے سے جو کام خدا نے کرنے کا کہا ہے وہ کرتا ہے یہ اصل میں اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ واپس آ کر بھی جو اللہ نے حرام چیزیں قرار دی ہیں وہ نہیں کرے گا اور جو حکم دیا کرنے کا وہ کرے گا یہ ٹریننگ ہے بہت سارے محرمات احرام ایسی جنس انسان کو عادت ہوتی مثلاً شیشہ دیکھنا آئینہ دیکھنا اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو ہوتیلز کے اندر بھی جو لفٹیں ہوتی ہیں ایلیویٹرز ہوتی ہیں ہر جگہ پر تو غلطی سے نگاہ پڑ جی توجہ نہیں ہوتی تو بار بار حالت احرام میں ان چیزوں کا پیش آنا آہستہ آہستہ ایک باشعور انسان کو الیٹ کر دیتا ہے وہ غفلت سے نکل آتا ہے کہ اب ہو گیا اس کے بعد نہیں ہونے خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتا اور باقی چیزیں یہ کس لیے اگر آپ ان سب محرمات پر غور کریں تو انسان کو ذرا ہوشیار کر دیتا ہے یہ کام نہیں کرنا بچ کے رہنا یہ نہیں کرنا یہ کس لیے کس لیے کہ جب احرام اتر گئے اب سابقہ روٹین پر لوٹ آنا احرام نے کیا سکھایا کہ جو چیز منع کر دی جائے پھر وہ نہیں کرنی اگرچہ تمہیں بہت عادت بھی اسے کرنی اب وہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہوئی تھی اور صرف احرام میں حرام کی تھی وہ دوبارہ حلال ہے لیکن حرام چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہے اس احساس کو تمہارے اندر بیدار کرنا تھا مضبوط کرنا تھا یہ کام ہے احرام کا نائٹی سیون جعل اللہ الكعبت البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد قرار دیا ہے اللہ نے کعبہ کو جو حرمت کا گھر ہے حرمت والا گھر ہے یعنی اس کا ایک خاص احترام ہے اس کے خاص احکامات ہیں اس کو اللہ نے لوگوں کی استواری کا ذریعہ قرار دیا ہے لوگوں کی استواری کا قیاما للناس قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے یا مراد یہ نہیں کہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جا کر یا لوگ وہاں پر قیام کرے قیاما للناس کہ لوگوں کے امور کی استواری کا سبب قرار دیا ذریعہ قرار دیا احادیث میں اس کی وضاعت اور نہ صرف کعبہ کو بلکہ حرمت والے مہینے کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کو خانہ کعبہ کو حدیعہ کیا جاتا ہے اور وہ جانور بھی جن کے گلوں میں وہ خاص قسم کے کالر ڈال کر پٹے ڈال کر لاتے تھے جو علامت ہوتی تھی کہ یہ خانہ کعبہ پر قربانی کیلئے جانور لے جائے جا رہا ہے اب یہ جانور کس طرح لوگوں کی استواری کا ذریعہ اس زمانے میں بہت زیادہ بھوک و افلاس تھی تو حاجی قربانی کرے گا خانہ کعبہ کو حدیعہ کرے گا انہیں اور خود بھی کھائے گا اور وہ غریب اور مساکین جن کو کھانے کے لیے گوشت اور اس قسم کی چیزیں مجسر نہیں ہوتی وہ بھی اس سے استفادہ کرے گی اس کی وضاحت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حج اور قابہ اور یہ سارے کے سارے احکامات جو حج کے ہیں یعنی یہ پورا پروجیکٹ اللہ کا اگر جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے اس کو انجام دیا جائے تو یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کا سبب حج مسلمانوں کے امت اسلام کے مسائل حل کرنے کا سبب بن جائے گا کب جب اس طرح کیا جائے جس طرح خدا چاہتا ہے اگر آپ حکمرانوں کی سطح پر دیکھیں تو مثال کے طور پر جس طرح اقوام متحدہ سالانہ ایک اپنا اجلاس کرتی ہے سارے مبالک کے سربراہ وہاں پر آتے ہیں تقریریں کرتے ہیں اپنے ملک کی پالیسی بتاتے ہیں اپنے جو اترازات اتجاج کرنے ہوتے کرتے ہیں امت اسلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ اور آپ گوھر کیجئے کہ امت کی ایک بہت بڑی تعداد اور وہ بھی صاحبان استطاعت یعنی جو وسائل رکھنے والے لوگ ہیں یعنی بیچارے قسم کے نہیں ہیں ظاہرہ مال ہے تب ہی استطاعت پیدا ہوئے وہاں پر آنے کی وہ بھی جمع ہیں اور امت کے سربراہ بھی جمع ہوں اور وہاں پر اسی حج کی برکت سے اور اسی اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اسی قرآن کو ذہن میں رکھتے ہوئے سال بھر کے لئے ساری امت امت اسلام اپنی پالیسی ایناؤنس کریں دنیا کے بارے آپ تصور کریں ساری امت ایناؤنس کریں کہ مثلاً مسئلہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے منتے ترلے کرنے سے اور اخباریں بھر دینے سے یا انٹرویو دینے سے تو اثرات نہیں ہوتے یا ترانے گانے سے میوزک بجانے سے تو حال نہیں ہوتا ٹھیک وہ کسی نے کہا تھا کہ جو ترانہ بنایا ہے کشمیریوں کے لئے اس کے سننے کے بعد ہندوستانی فوج جو کشمیر میں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ترانہ سنن کے بھاگنا ہے کشمیر سے یا اس پر ناچنا ہے کونسا کام کرنا ان کو سمجھ نہیں آرہا کس لئے یہ بنایا گیا اگر پوری امت یہ اناؤنس کرے کہ اگر کشمیر والا معاملہ سعی نہیں کیا جاتا تو بائیکارٹ ہے اللہ بھوکا نہیں مرنے دے گا صرف چند بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہیں ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں ان کمپنیوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں مادی مفادات فلسطین کے بارے میں کیا پولیسی ہو یہ تو اتنا اس امت کے اندر سے قرآن حقیقی قرآن سے دوری اور دین کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے اتنی بے حصی آ چکی ہے کہ یہ باتیں بھی عجیب لگتی کہ وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہاں پر اناؤنس کی جاری ہے سارے سال کی پولیسی ایسا نہیں ہوتا اللہ نے ایک بہترین اور وہ اس وقت کیفیت ایسی ہوتی ہے مسلمانوں کی ان مقامات پر جا کر کہ لبیک کہیں گے جو بھی اسلام کے دفاع کے لیے اور امت کی بہتری کے لیے جو بھی پولیسی اناؤنس کی جائے گی فرض کریں وہاں مقبران اناؤنس کریں کہ امت مسلمہ کے جو مالدار لوگ ہیں وہ یہ فنڈ ہم نے بنایا ہے امت کے غریبوں کے لیے فلان جو مشکل در پیش ہے امت کے یہ فنڈ بنایا ہے اس میں ڈونیٹ کریں حج میں آپ دیکھیں کیا جذبہ ہوتا بنا ڈونیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے ڈونیٹ کریں گے ٹھیک ہے بہت بہت ہی ایک قیمتی چیز تھی جس کو باقی اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے روح نکل گئی اب وہ حج کی لاش کو گسیٹتے پھرو ایسے روزے کی لاش جو روزہ تقوی پیدا نہیں کرتا اس کی لاش کو نہیں ہو سلوات پڑھئیے محمد والے پہ اللہ نے حرمت کے گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے استواری لوگوں کے امور کی استواری بنایا ہے اور حرمت کے مہینوں کو بھی اور قربانی کے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے باندھے گئے ہوں ذَلِكَ لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمِ یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے یہ جو آج کل مثلا بہت زیادہ ایکسٹر پڑھے لکھی اور سمجھدار لوگ جن کو سوائے اسلام کے حقام میں سے قیدہ نکالنے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں غیر مسلموں کی حرکتوں کی تعریفیں کرنا اور اسلام میں سے قیدہ نکالنا اس کے علوہ کوئی ڈیوٹی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے اگر تم نے اس کو اس طرح کیا یہ جو ہم نے چیزیں رکھی ہیں تمہارے لیے تو تمہارے دنیاوی امور کی بھی بہتری کا سبب بنے گا جیسے میں نے مختصر سا بیان بھی کیا اور یہ اس لیے اللہ کر رہا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے کیا مطلب ہے اس کا جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اللہ کو پتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین پروگرام دے سکتا ہے تمہیں اس سے بہتر پروگرام تم انسانوں کے لیے نہیں دے سکتے اور یہ اللہ نے کیا تمہیں حکم دیا کرو تاکہ تمہیں بھی پتا چل جائے کتنے فائدے کی چیزیں لیکن میں نے کہا کہ کب جب روح والی ہوگی جب ویسے ہوگی جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں لیکن اگر حج صرف تجارت کا ذریعہ بن جائے آجیوں سے کمائی کا ذریعہ بن جائے تو پھر اس میں وہ چیز باقی نہیں رہی اس لیے یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے یعنی تم خدا پر جو ایمان لائے ہو تو جو وہ کہتا ہے اس کو اچھی طرح سے بجا لاؤ پھر دیکھو تمہیں فائدے کیسے ملتے ہیں جیسے یہ آج کے خطبے میں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ جو اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے ہیں خوش خبری دینے والے اور خبردار کرنے والے ان کی بات ماننے کے نتائج فقط آخرت میں نہیں ملے گے اسی دنیا میں نتائج نکلتے ہیں اسی دنیا میں نعمتوں کی فراوانی ہے اسی دنیا میں عدل و انصاف کا قیام ہے نہ کہ اسلام کے حکامات اس لئے ہیں کہ تصمیح پڑھے جو آخرت میں یوں ثواب ملے گا یہاں بھی کچھ بھی نہیں ہوگا جو اسلام یہ یاد رکھیے اگر جاننا چاہتے ہیں جس کو میں اسلام سمجھ رہا ہوں وہ اصلی والا ہے یا اسلام کے نام پر اسلام کی پیکنگ میں کوئی جائلی چیز کوئی نکلی چیز دے دی گئی ہے آپ پھر دیکھئے کہ یہ اسلام میری دنیا کو بھی بہتر بنا رہے ہیں صرف آخرت کے وعدے پر چال رہے ہیں اگر صرف آخرت کا وعدہ ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں دھوکھا دیا گیا اسلام کے نام پر چونکہ یہ دین جسے قرآن اسلام کہہ رہا ہے اس پر عمل فِ الدنیا والآخرہ عزت اور کامیابی کا سبب ہے اور نعمتوں کی فراوانی کا سبب ہے اور انسانی معاشرے کی استواری کا سبب ہے اور اگر نہیں ہو رہا یہ اسلام ہمیں نہیں سکھا رہا کہ تم نے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے اور ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں دے رہا اور وہ نتائج نہیں مل رہا ہے اس کا مطلب ہے ہمیں کچھ اور چیز اسلام کے نام پر کچھ رسومات دے دی گئی ہیں کہ انہیں کو ٹکرے مارتے رہو اور اگلے جہانی جو ملنا ہے ملنا یہاں پر ذلت اور رسوائی ہے یہاں پر اقتدار اور قوموں کے پاس یہ ذلت اور رسوائی پر راضی رہنے والا اور اس کی طرف سے بہص ہو جانے والا اسلام یہ وہ اسلام نہیں ہے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے اور یہ وہ اسلام نہیں ہے کہ جو قرآن مجید نے اور اہل بیت اتھار نے بیان کیا ہے ہائی ہاتا من نت ذلہ ذلت ہم سے دور ہے ہم کبھی قبول نہیں کرتے یہاں پر ذلت بھی قبول کرے جوتے بھی کھا رہے ہیں اور اس ذلت کے قبول کرنے میں اگر چند تکیں مل جائیں تو پھر ان کی کچھ چیزیں خرید کر سمجھتے ہیں کہ بڑی عزت والی زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے نائٹی ایٹ اعلم اب یہ بہت خوبصورت ہے پیچھے سے ریلیٹڈ ہے اعلم جان لو ان اللہ شدید العقاب اللہ بڑا شدید عقاب کرنے والا عقاب عقاب سے ہے یعنی وہ سزا جو جرم کے پیچھے پیچھے آتی ہے یعنی وہ چھوڑے گا نہیں تمہیں اور وہ اس کا عقاب بڑا شدید ہے وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور خصوصی رحمتوں والا ہے اب یہ دونوں سے بات سمجھئے یعنی اگر بات نہیں مانو گے تو پھر جان لو پھر کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ اللہ جو عقاب دے رہے تم ان کو نہ مانو اور کہو اللہ بڑا غفور ورحیم ہے اس دھوکے میں مت رہنا اللہ نے اپنی رحمتوں کو ریلیٹ کیے قرآن میں کیسے وَأَتِيُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے ٹھیک ہے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے کام نہیں کیا کہتے ہیں اللہ رحم کرے گا ہم نے تو نہیں کیا نہ ہم نے کرنا ہے نہ ہم سے ہوتا ہے اللہ رحم کرے گا یہاں پہ اللہ رحم نہیں کرتا ہے کہا بات مانو ذمہ داری ادا کرو تاکہ اس رحمت کو تمہیں دیا جائے جو اللہ نے محنتی اور کام کرنے والوں کے لیے رکھی ہے کام چورو اور غیر ذمہ داروں کے لیے نہیں رکھی اللہ نے جان لو کہ اللہ شدید سخت سزا دینے والا ہے اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور خصوصی رحمتوں والا دونوں چیزیں جان لو دونوں کے مقام کو سمجھ لو کب شدید العقاب ہے اور کب غفور الرحیم ہے مکس نہ کرو شدید العقاب کو بھول جاؤ اور جو خرابیاں کرتے رو اور کہو کہ جب پوچھے تو کہو کہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ تمہارے جیسے سخت نہیں ہے 99 مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغ پہلے کیا کہا تھا شراب اور جوئے بگر جب منع کیا تھا کہ اگر تم پھر جاؤ تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف صاف سا بات کو پہنچا دینا یہاں پہ دوبارہ تحقید کی جا رہی ہے کہ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغ رسول کے ذمہ کچھ نہیں ہے سوائے بلاغ پہنچا دینے تم نہیں مانو گے اس کا رسول سے نہیں پوچھا جائے گا رسول سے صرف یہ پوچھا جائے گا آپ نے پہنچا دیا پیغا صاف سا اور وہ اللہ کے نبی نے بہترین انداز میں پہنچا دی محنت کی زہمت کی رسول کے ذمہ تو صرف حکم پہنچا دینا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَقْتُمُونَ اور پھر اللہ علم رکھتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو یعنی چلاکیاں لگاؤ گے فراد کرو گے تاویلیں کر کے دو نمریاں کرنے کے لئے شورٹ کرز نکالو گے تو جو تم ظاہر کر رہے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے اور جو تم دل میں چھپا رہے ہو بے ایمانی اللہ وہ بھی جانتا ہے رسول نے تمہیں پہنچا دیا دین صاف صاف اب اس میں چلاکیاں لگاؤ گے تو اللہ سے نہیں چھپا سا سو ون ہنڈرڈ قُل لَا يَسْتَوِلْ خَبِيثُ وَطَيِّبُ اے رسول کہہ دیجئے خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَسْرَةُ الْخَبِيثُ اگرچہ خبیث کی کسرت آپ کو اپنی طرف کھیچے ہی کیوں نہ توجہ سے سنیے خبیث کا معنی اگر آپ نے جاننا ہو تو کیونکہ طیب کے مقابلے میں آیا طیب یعنی پاکیزہ پاکیزگی اور خباست نجاست گندگی یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ خباست اتنی زیادہ ہو کہ آپ کا بھی دل کرے میں بھی ادھر ہی جاؤں ادھر ادھر زیادہ ووٹ ڈال رہے ہیں خباست ٹھیک ہے اب دیکھئے اس کی مثال فراوان ہے آپ نے کہیں جانا تھا مثال کے طور پر کسی شہر جانا ہے آپ نے اور آپ وہاں پر بس ٹاپ پر گئے وہاں پر آپ نے دیکھا جس شہر آپ نے جانا ہے اس کی بس بھی کھڑی ہوئی ہے اور جس کسی دوسرے شہر کی بس بھی کھڑی ہوئی ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرف میں نے جانا ہے وہ بس پرانے موڈل کی ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرے شہر کی بس ہے وہ نئے موڈل کی ہے ٹھیک ہے اور گرمیوں کا موسم ہے اس والی میں آپ کے شہر آپ کی منزل والی بس میں ایسی بھی نہیں ہے دوسری ایسی بھی ہے اس میں بندے بھی جو ہیں وہ تھوڑے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جناب ادھر لائنے لگی ہوئی ہیں ادھر بندے ہی بندے ہیں تو اب آپ کے خیال میں آپ کو ارادہ چینج کر دینا چاہیے یار اس میں بیٹھتے ہیں جس میں ایسی بھی ہے موڈل بھی نیا ہے اور بندے بھی ادھر زیادہ ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو دیکھنے والا کہے گا دماغ ٹھیک ہے جانا کہا ہے اور کدھر مو اٹھا کے جا رہے ہیں اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ حق کے راستے پر اکثر تھوڑے لوگ ہوتے ہیں سختیاں ہوتی ہیں آپ جو سٹاپ پہ گئے آپ نے دیکھا ابلیس کا پیکنج بہت زبردست ہے ٹھیک ہے نا یا اسلام کے نام پر جو دوسری پروڈک بیچی جا رہی ہے اسلام کی پیکنگ میں یہ والا جو خطیب صاحب نے یا مولانا صاحب نے دین بتایا ہے یہ بڑا زبردست ہے اس میں ہماری بھی سیٹنگ ہے ہمارے کاموں کی بھی اور بخشش بھی ہے اور یہ والا جو ہے نا یہ ذرا ہمارے مزاج کا دین نہیں ہے یہ والا سلک کر لے ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ یاد رکھو خبیص اور طیب برابر نہیں ہوتے اگرچہ خبیص اتنا زیادہ ہو کہ آپ کو اگر سارے ہی طرح کسرت خبیص آپ کو اسی طرح حرام اور حلال برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ حرام کی کسرت آپ کو کھیچے حلال کی تنخواہ تھوڑی سی ہے حرام طریقے کرو تو بہت زیادہ ہے اب وہ روز کھیچتا ہے دیکھتا ہے میرا کلی کھا رہا ہے کھا رہا ہے میں نہیں کھا رہا ادھر اٹریکشن ہو رہی ہے میرا کیا بنے گا اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ اگرچہ خبیص کی کسرت تمہیں زیادہ ہی کیوں نہ لگے اس کی طرف مت جانا یہ دونوں برابر نہیں ہیں فتق اللہ پس کیا کرو اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو یا علی الالباب بہت زبردست کیا کہا کے پکارا جا رہا ہے اے خالص اکلوں والو یعنی اگر خالص اکل سے کام لوگے تو پھر اکل کہے گی وہ خبیص ہے اگرچہ زیادہ ہے لیکن برائی ہے نہیں جانا اگر اکل سے ہاں اگر اکل کو تم نے اپنی خواہشوں کے پریشر کے نیچے دے لیا اپنے تعلقات اپنی دوستیاں رشتہ داریاں اس پریشر کے نیچے اکل کو لے آئیں تو پھر تو وہ تقاضی کرے گی ادھر چلے جاؤ اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے کہہ کر بعد میں ہم کر لیں گے توبہ تو یہ کر لیں گے یہ ابھی کھانا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد مدرسہ بنوا دیں گے مسجد بنوا دیں گے بڑا ٹائم پڑھا ابھی پہلے کھا لو تو یہ اللہ تعالی یا علی الالباب کہہ کے پکار رہے ہیں یعنی وہ اکل والی چیز کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں فَتَّقُ اللَّهَ يَا أُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اے صاحبانِ اکل تاکہ تمہیں نجات ملے ابھی اس کی طرف مت جانا اس کی کسرت کو دیکھ کر ایک سو ایک ایک سو ایک اور ایک سو دو نمبر جو آیات ہیں ان کا پسے مندر سن لیجئے الٹے سیدھے سوال کرنا یعنی جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلا وجہ بال کی کھال اتارنا یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں یہ خدا کو پسند نہیں اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا اور کچھ چیزوں کو اللہ نے لفٹ نہیں کرائی گویا کہ ادھر سے صرف نظر کی ہے اس میں انسان آزاد ہے لیکن پھر بھی انسان کہے نہیں یوں ہو تو کیا یوں ہو تو کیا یہ ہو تو کیا تو پھر احکامات سخت ہوتے جاتے ہیں اور وزن جو انسانوں پر ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کی مثال بنی اسرائیل کی گائے والے معاملے میں گزر چکی کہ اللہ نے کہا تھا گائے زبا کر دو تو بجائے یہ کہ گائے زبا کرتے ان کی عادت تھی تنگ کرنا اپنے نبی کو انہوں نے پہلے کہا کہ گائے جو ہے وہ کیسی ہو پھر انہوں نے کچھ بتایا تو کہا اس کا رنگ کیسا ہو پھر جب رنگ بتا گیا تو ابھی بھی سمجھ نہیں آرہا ہمیں صحیح طرح بتاؤ تب ہم گائے کو زبا کریں گے تو جتنی دفعہ سوال کرتے گئے اتنی مشکل اور بلاخر مہنگی ترین گائے ان کو خرید کر زبا کرنی پڑی حالانکہ شروع میں جو بھی کر دیتے جب اللہ نے شرائب نہیں لگائی تو تم زیادہ وہ کر رہے ہو تو اس سے اللہ منع کر رہا ہے اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر ہو جائے تو تمہیں تکلیف دیں گے اب ایک بندہ آگے پوچھے رسول اللہ سے میرا باپ کون ہے اس زمانے میں اب اس کو بتا جائے ہو سکتا ہے اس کا باپ کوئی اور ہو ٹھیک ہے اس زمانے میں خرابیوں ہوتی تھی تو کہے یا رسول اللہ مجھے بتا ہے میرا باپ کو اب جب پتا چل جائے کہ وہ باپ نہیں ہے جس کو یہ باپ سمجھ رہا ہے اس کو تکلیف ہی ہوگی اس بہودہ باتیں نہ پوچھو اسی طرح ایسے بال کی خال اتارنے والے کہ جو اللہ نہیں چاہ رہا اللہ نے ایک کلی بات کر دی ہے تم اس پر چلو اور جس کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا اس میں اپنا آپ کو آزاد سمجھو جب خدا نے نہیں تم پر پابندی لگائے لیکن سوال پوچھو گے تو پھر آکام سخت ہوتے جائیں کہ تمہیں تکلیف ہوگی اے ایمان والوں ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں گی تکلیف پہنچائیں گی وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا عَيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبُدَ لَكُمْ اور اگر تم اس وقت سوال کرو کہ ان کے بارے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے ہو رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب پوچھ لو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہو جائے گی کہ تمہیں تکلیف ہوگی جو اللہ خود نہیں موضوع کو زیر بحث لارہا تم بھی زیادہ اس کے پیچھے نہ پڑو اَفَاللَّهُ عَنْهَا جو اس سے پہلے ارکتے کرتے رہے اس کا مانا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے وہ ماف کر دی یا یہ ہے کہ اللہ نے جب خود نہیں تم سے وہ مانگی تو اب تم بھی ان کی طرف جانے کی کوشش نہ کرو جو کچھ اب تک ہوا اس سے اللہ نے درگزر فرما دیا ہے وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے یعنی برداشت کرتا ہے اور اس سزائیں نہیں دیتا ہے یعنی تمہیں منع کر رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو ایک سو دو قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ بے شک ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی پوچھی تھی گزشتہ انبیاء کے ساتھ یہ حرکت کیا کرتے تھے الٹے سیدھے سوال کرتے تھے تم پھر نتیجہ کیا نکلت تم مَأَسْبَعُوا بِهَا قَافِرِينَ اور پھر جب نبی نے ان کے سوالوں کے نتیجے میں اللہ نے پھر اکام سخت کیے پھر ان کو کر نہ سکے اور کافر ہو گئے پہلے خود کہہ رہا ہے یہ 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 باریکیوں میں خود جا رہا ہے اور جب وہ پھر سخت احکام کر دئیے گئے کہا ہم سے تو یہ نہیں ہوتا لہذا تم بھی یہ کام نہ کرو آیت نمبر ایک سو تین آج کے لئے آخری آیت اس آیت کا پس منظر کیا ہے مشرقین مکہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ کو مانتے تھے قرآن نے کہا اگر اے رسول آپ ان سے سوال کریں آسمان و زمین کس نے خلق کیے تو یہ ضرور جواب دیں گے اللہ نے کون رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے یہ ضرور کہیں گے اللہ پھر پرابلم کیا تھی ایک شرک کرتے تھے اچھا شرک ایسے نہیں کرتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ہم کوئی لے آئے ہیں اللہ سے ہی منصوب کرتے تھے جیسے قرآن نے بتایا ہوا ہے ان جن کی عبادت کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ تو اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے ہماری شفاعت کریں گے جبکہ ان کے لیے احکامات وہ رکھ دیئے تھے جو احکامات اللہ کے لیے اور جو کام خدا وندعالم کہتا ہے کہ میرے کام ہیں اپنی توحید کے طور پر بیان کرتا ہے ان کاموں میں بھی اپنے شریکوں کا عمل دخل کر دیا تھا ٹھیک ہے یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ اور ان کی کوئی جنگ ہے کہ دو وہ ہیں اللہ سے ہی جوڑتے تھے اللہ کے پاس ہی ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس یہ کریں گے لیکن اللہ کے شریک قرار دیا ہوا ہے یہ قرآن کا بڑا اہم موضوع ہے بڑا قابل غور موضوع ہے اب ایک اور کام کیا تھا انہوں نے انہوں نے اپنے پاس سے کچھ جانوروں کو مقدس قرار دے دیا تھا اوٹھنی ایک اوٹھنی کو کہتے تھے بحیرہ ایک کو کہتے تھے میں ان کے معانی بیان کرتا ہوں سائبہ ایک کو کہتے تھے وسیلہ سواد سسین سے نہیں اور ایک کو کہتے تھے حامی یہ انہوں نام رکھے ہوئے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اب جو جانور یہ بن گئے ہیں اب یہ یہ بن گیا ہے بحیرہ یہ بن گیا ہے سائبہ بن گئی ہے تو اب ان پر ناسواری ہو سکتی ہے اور ان سے کوئی بھی استفادہ نہیں کیا جا سکتا یہ مقدس ہو گئے یہ جانور کون کون سے تھے توجہ فرمائیے جو نام بتائے گئے ہیں ایک سلوات پڑھئیے محمد وعالم بحیرہ جو پہلا نام آیا اس اونتنی کو کہتے تھے کہ جس نے پانچ بچے دے دیوں کہتے تھے اب یہ مقدس ہو گئی اب اس پر ناسواری ہو سکتی ہے خاص احکامات جاری کر دیتے تھے دوسری سائبہ یہ کس اونتنی کو کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تھا یا مسافر ہوتا تھا تو یہ نظر مانتے تھے اگر یہ صحت یاد ہو گیا تو ہم ایک اونتنی کو سائبہ کر دیں گے یا وہ مسافر واپس آ گیا تو اونتنی کو ہم نظر کر دیں گے یہ خود گھڑے ہوئے تھے احکامات جیسے اللہ بھی کہے گا کہ اللہ پہ جھوٹ بانتے ہیں منصوب کس سے کرتے تھے اللہ سے چونکہ بلاخر دین شروع کہاں سے ہوا تھا ان کا حضرت ابراہیم سے انہی کے دین میں تحریف کر کر کہ یہ ساری الٹی سیدھی چیزیں لے آئے تھے لیکن اس لیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں یعنی منصوب اللہ کی طرف کرتے ہیں تو سائبہ وہ اٹھنی کے جس کو نظر کرتے تھے بیمار سے احتیاب ہو جائے یا مسافر واپس آ گیا تو یہ کریں گے اور پھر اس کو بھی مقدس قرار دے دیتے تھے اور وسیلہ سعاد سے یہ اس بکری یا بھیڑ کو کہتے تھے کہ جس کی یہ اس کی جب اولاد ہوتی تھی تو اس کی اولاد کو یہ کہتے تھے اگر اگر مادہ ہوئی پیدا ہوئی مادہ اولاد ہوئی تو وہ ہماری اگر نر ہوا تو وہ اللہ کا یا ہمارے شریکوں کا خود ایسی رسمیں بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس اس وسیلہ کو بھی کیا کرتے تھے مقدس قرار دے دیتے تھے کہتے تھے اس کو کوئی اب استعمال نہیں کر سکتا اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور چوتھا حامی حامی اس اونٹ کو اس اونٹنی کو کہتے تھے جس نے دس بچے دیئے دس بچے دیئے اس پر بھی یہ خاص یہ اب بہت مقدس ہوگی یہ فلان ہے اب اس کی تفصیلات وہ کلی طور پر جو بیان کیا گیا میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دیا بات کا لب بل باب کیا ہے کہ اپنے پاس سے احکام گھڑ کے انہیں شریعت کے ساتھ منصوب کر دینا یہ لوگ کیا ان چاروں جانوروں کو مقدس اور خاص احکامات ان پر جاری کرتے تھے اب آیت کا ترجمہ سن لیجئے اور آج کا درست تمام مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِیرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَام اللہ نے قرار نہیں دیا نہ کوئی بحیرہ نہ کوئی سائبہ نہ کوئی وصیلہ نہ کوئی حام اللہ نے تو کوئی نہیں تمہیں کہا کہ یہ بناو وَلَا كِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اللہ پر جھوٹ افترا کرتے گھرتے خود دیں بدعتیں نئی نئی چیزیں بناتے کہتے ہیں یہ اللہ تعالی جو ہے اس سے بڑا خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالی یہ مشرقین مکہ کی یہ خصلت بیان کی جاری ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور حالت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے عقل نہیں رکھتے یعنی عقل استعمال نہیں کرتے اپنی بدعات میں اور نئی غلط ملط رسومات افکار اس میں الجے ہوئے ہیں گھرتے خود دیں اور نسبت دے دیتے ہیں اللہ کی طرف شریعت کی طرف خدا پر جھوٹ گھرتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ان میں سے اکثر حضرت اسماعیل کیوں نہیں کرتے تھے ابھی نہیں نہیں ابھی اجاد کر رہے اور اس کی نسبت دے رہے وَأَكْثَرُهُمْ اللَّهُ کی طرف یا تم خدا کے نبی ہو یا تم پر فرشتہ اترتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ حکامات جاری کی انشاءاللہ آج کا درس یہاں پر تمام ہے خداوند عالم نے محلت دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ کل سورة المائدہ کی آیت نمبر ایک سو چار سے آغاز کریں گے پروردگار عالم قرآن کریم اور محمد والے محمد کے صدقے ہمیں حقیقی اسلام کی تعلیمات کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے کی سمجھنے کی غور و فکر کرنے کی اور اپنے زندگیوں میں ان تعلیمات کو لاغو کرنے کی توفیق اتا فرمائے موسیقی